اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یہ آج ہم جا رہے تھے گاؤں منصرہ سے آگے ہمارا گاؤں ہیں تو وہاں ہم جا رہے تھے تو یہ ابھی ہم جا رہے ہیں آزارہ موٹر وے پہ جو کہ پہلے ہم جاتے تھے اویلیاں تک تو وہیں تک بنی تھی اب اس سے آگے منصرہ تک بن گئی ہے تو یہ جو ہے یہ آگے کا سفر ہم نے پہلی دفعہ کیا اس پہ موٹر وے پہ تو کافی اچھا لگا ہمیں کیونکہ ابٹ آباد کے بعد بہت ہی زیادہ ٹریفک ہوتا ہے ابٹ آباد اور منصرہ میں تو جو ٹائم یہاں سے بچتا تھا وہ سارا اپٹ آباد میں دو تین گھنٹے لگ جاتے تھے تو اب اس دفعہ بہت ہی جلدی ہم پہنچ گئے وہ بہت اچھا لگا ہمیں بہت ہی اچھا سفر گزرا تو بس ہی ہم گئے تھے تو کچھ میں راستے کی جانے کی اور آنے کی ویڈیوز شیوٹ کی ہیں وہاں کی تھوڑی بہت کچھ میں نہیں کر سکی شیوٹ کیونکہ بس کچھ ایسے ہی کام تھا کہ نیکی وہاں پہ اور یہ بس ہم پہنچے تھے پھر وہاں اپنے کام وہاں ختم کیا ابھی شام ہو رہی ہے ہم واپس آ رہے ہیں تو یہ ابھی واپسی کا سفر ہے جب ہم نکلے تھے تو سورج غروب ہو رہا تھا تو یہ واپسی میں ابھی میں نے تھوڑا سا سورج کے غروب ہونے کی ویڈیو بنائی تھی تو ابھی پھر ہم آمانسیرہ کی منڈی میں رکھے تھے ہم جب بھی جاتے ہیں تقریبا ہمیشہ یہاں ضرور رکھتے ہیں کیونکہ وہاں کافی اچھی فریش سبزیاں اور فروٹس وغیرہ ملتے ہیں یہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن بس ہم جاتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں یہ تو یہ ابھی بس یہ گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی اور وہ فروٹس اور سبزیاں وغیرہ سبزیاں تو خیرہ ہم نے کچھ اس دفعہ اتنا خاص نہیں لیا فروٹس ہی لیے تھے ہاں وہاں کی مولیاں جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں کافی بڑی بڑی اور میٹھی وہ لی تھی ہم نے تو بس منڈی سے لے کے سمانہ بھا ہم دوبارہ نکل گئے تھے پھر اس کے بعد ہم آئے تو یہ منسیرہ بائی پاس سے ہم آئے تھے تو یہ اوپر سے بہت ہی خوبصورت منسیرہ کا شہر نظر آتا ہے تو یہاں ہم تھوڑی دیر رکھے کچھ یہاں کی ویڈیو بنائی یہ کیونکہ کافی اچھائی پہ ہے بائی پاس تو نیچے سارا پھر شہر دن کو بھی دیکھیں تو نظر آتا ہے رات کو زیادہ زیادہ لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں تو نظر آتی ہے اچھا لگتا ہے مذہبت اس کے بعد ہم چلے تو ہم پھر کلندر آباد آگئے وہاں کے ہم رکے یہاں سے ہم نے گھر کے بچے گھر میں تھے تو ان کے لئے کباب لیا ہم جب بھی چاہتے ہیں تو لازمی لے کے آتے ہیں کیونکہ بچوں کو پسند ہے سب کوئی پسند ہے لیکن بچے اگر گھر پہ ہوں تو ان کے لئے ساتھ لے آتے ہیں اگر ساتھ ہوں تو پھر وہی کھا لیتے ہیں لیکن بچے ساتھ نہیں ہوتے اکثر تو پھر ان کے لئے لانا پڑتا ہے تو جب بھی ہم یہاں بہت زیادہ کباب کی کڑائی ہیں کلندر آباد میں بہت زیادہ کباب والے ہیں تو جس کے پاس بھی رکھو تو وہ پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کر لیں تو کافی اچھا کباب بنایا ہوا تھا انہوں نے خیر سب ہی اچھا بناتے ہیں وہاں کی جو ہے یہ ایک خاص ہوتی ہے جیسے کسی جگہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے تو ہمارے علاقے کی یہ چپلی کباب جو ہے یہ مشہور ہے وہاں پہ تو کافی اچھا بناتے ہیں سب ہی تو ہم نے یہاں سے پھر کباب پیک کروائے اور پھر ہم دوبارہ پھر سفر پہ نکل گئے دوبارہ موٹروے پہ آگئے ویسے ہم منصرہ سے موٹروے پہ آ جاتے لیکن ہم نے کباب لینا تھا تو اس لیے ہم کلندر آباد گئے پھر ادھر سے کلندر آباد سے ہم موٹروے پہ دوبارہ آئے موسیقی 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 تو یہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہمارا موٹروے کا سفر اور یہ ٹنل تو انہوں نے بہت ہی اچھے بنائے ہیں اتنی لمبی ٹنل ہے اور بالکل بھی اندر پندے کو گھٹن محسوس نہیں ہوتی اتنی اچھی لائٹے لگی ہوئی ہیں ہوا کا سارا سسٹم کافی اچھا سفر ہوتا ہے اس میں بھی تو بس کافی اچھا لگا ہم پہلی دفعہ گئے اس سے پہلے جو ہے صرف اویلیاں تک ہی سفر کیا تھا تو پہلی دفعہ ہم نے اب مانسرہ تک کیا اب تھوڑے حصے میں انشاءاللہ آگے بھی بن جائے گی پھر ہم اپنے گاؤں کے پاس سے اترا کریں گے پھر اور زیادہ آسانی ہو جائے گی بلکل بھی ٹریفک میں نہیں پھسنا پڑے گا لیکن ابھی بھی کافی آسان ہو گیا سفر تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ